اہل سنت والجماعت کا عقیدہ صحابہ کا عقیدہ صلف کا عقیدہ تو یہ ہے کہ صحابہ کے بیچے میں جو مشاجرات ہیں اس میں چپ رہنا ہے محاکمہ نہیں کرنا ہے یہ فیصلہ نہیں کرنا ہے کس میں کون ہے کون حق ہے کون باطل ہے نہیں نہیں بلکل نہیں اور آپ دیکھیں کہ صلف کا صحابہ کا یہی طریقہ تھا جو صحابہ دونوں گروہ سے الگ ہوئے جیسے سعید بن ابی وقعص رضی اللہ عنہ کا گروہ تو صحابہ بن ابی وقعص رضی اللہ عنہ خود یا ان کے ساتھ رہنے والے کسی بھی شخص نے نہ علی رضی اللہ عنہ پر حکم لگایا کہ یہ خطاکار ہیں نہ فیصلہ کیا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں دونوں کے فضائل بیان کیے جب بھی موقع آیا دونوں کے فضائل بیان کیے لیکن محاکمہ نہیں کیا کہ دونوں میں کون صحیح کون غلط ہے یہ محاکمہ نہیں کیا انہوں نے اس لئے یہ محاکمہ یہ تو صلف کا مناج یہ تو صلف کا موقع محاکمہ نہیں کرنا عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ کے بارے میں جو منقول ہے جو بہت زیادہ پیش کیا تھا مشاجرات صحابہ سے متعلق جو اہل سنت کا موقع ہے اس سے صلی اللہ وہ نمائندہ روایت تھے نمائندہ قول ہے عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ کا انہوں نے بھی صحابہ اکرام کے بارے میں کیا کہا یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو محفوظ رکھا ہے ان کے خون سے تو ہم اپنی زبان بھی محفوظ رکھیں گے عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ نے محاکمہ نہیں کر محاکمہ تو یہ شخص کر رہا ہے فیصلہ تو یہ شخص کر رہا ہے مقدمہ تو یہ شخص چلا رہا ہے یہ کہتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ حق بڑھتے معاویہ رضی اللہ عنہ قلط پر کس منیات پر کا بندہ کس نے تُس کو بتایا گیا تو کون ہوتا کہ نبی صلی اللہ عنہ کی سریح حق کیلئے روایت ہمارے ساتھ میں تب جا کے ہم بول سکتے ہیں یہ معاملہ ہے جیسے خوارش کے بارے میں روایت موجود ہے علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں روایت موجود ہے کہ وہ ان کے ساتھ قتال کریں گے وہاں پہ بولیں کوئی مسئلہ نہیں ہے جہاں پہ بھی ایسی طرح سے ایک روایت ہے کہ اس ان لڑائیوں میں علی رضی اللہ عنہ اقرب ہوں گے حق پہ قریب ہوں گے یہ بھی بولیں کوئی مسئلہ نہیں ہے معاوی رضی اللہ عنہ حق پر ہوں گے یہ بھی بولیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن مقدمہ چلانا اور فیصلہ کرنا اور محاکمہ کرنا یہ تمہارا کام نہیں ہے تو یہ شخص یہاں کہہ رہا ہے کہ لوگ یہی فیصلہ کر رہے ہیں جبکہ یہ فیصلہ کرنے والا شخص یہ خود ہے یہ محاکمہ خود کر رہا ہے یہ مقدمہ خود چلا رہا ہے اہل سنت کا یہ موقف نہیں ہے حل اس چینل پر صرف اقتلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائیچارگی کے ساتھ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹفیکیشن آئیکن کو آل سیلیک کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹفیکیشن مل سکیں جزاک اللہ خیر و السلام علیکم اطلاع